موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امینہ خان پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا ناظرین آج کے پروگرام میں جرکہ سسٹم پر بات کریں گے جسے متوازی عدالتی نظام کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے آج سید کے شعبے میں ناکافی سہولتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا کی سرگرمیوں کو بھی بے نقاب کیا جائے گا امن اومان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں عوام قدر پیش مسائل پر بھی ہماری نظر رہے گی جی ناظرین پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیا چلتے ہیں صبح سندھ کی طرف نظر ڈالتے ہیں سندھ بھر سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر عدالتی پابندی کے باوجود گمبٹ میں دو پرس سے جاری خونی تصادم کے خاتمے کے لیے جرگا ہوا جس میں فرقین پر سترہ لاکھ پچیس ہزار روپے چرمانہ عائد کیا گیا جبکہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے خلاف مقدمات واپس لینے کا بھی حکم دیا گیا آئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گمبٹ تالکہ کے علاقے رپڑی بھاروں میں گزشتہ دو برس سے جاگیرانی اور پنہور قبیلے میں جاری خونی تصادم کے خاتمے کے لیے سابق صوبائی وزیر سردار منظور خان پنہور کی سربراہی میں جرگا ہوا دونوں قبائل کا موقف سننے کے بعد سابق صوبائی وزیر سردار منظور خان پنہور سردار آبد حسین سندرانی سردار جہنگیر خان کاکہ پوٹو اور ایم پی نئی محمد کھل سے مشاورت کے بعد جرگے کا فیصلہ سنایا جس میں بشیر پنہور عبدالخالق پنہور اور حسین پنہور کو قتل انور نوید منیر عزگر اور سلیم پنہور کو زخمی کرنے کا جرم جرگے کے امین کی جانب سے جاگیرانی قبائل پر سولہ لاکھ روپے حرجانہ رکھا گیا فی خون بہا چار لاکھ جبکہ زخمیوں کے بھی چار لاکھ روپے مقرر کیے گئے جبکہ جاگیرانی قبائل کے سبحان اور عجاز جاگیرانی کو زخمی کرنے پر پنہور قبائل پر ایک لاکھ پچیس ہزار روپے جرمانہ آئد کیا گیا جاگیرانی قبائل کی جانب سے تین لاکھ روپے کی ایک کس موقع پر ہی ادا کی گئی اور ایک کس یکم مئی اور دوسری کس یکم اگست کو ادا کرنا ہوگی بعد میں دونوں قبائل کو ایک دوسری کے خلاف مقدمات واپس لینے کا پابند بھی بنایا گیا عدالتی پابندی کے باوجود جرگوں کا انعقاد جاری ہے جن میں عدالت کے متوازی نظام کے تحت مختلف جرائن کے فیصلے تک سنائے جا رہے ہیں جن میں قتل جیسی وارداتوں کے فیصلے بھی شامل ہیں جرگوں میں فیصلے کیوں ہوتے ہیں اس پر مختلف آرام موجود ہے کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار اور مقدمات کی طویل عرصے سمات کے باعث لوگ فوری فیصلوں کے لیے جرگوں کا رخ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جرگیں مختلف قبائل کی روایت ہیں اور لوگ اپنی روایات سے بغاوت کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی انہیں بغاوت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ایسا کرنے والوں کے خلاف قبائل کی سطح پر معشرتی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت اور عدلیہ واضح طور پر ان جرگوں کے خلاف فیصلہ دے چکی ہیں اس کے باوجود بعض افراد کی موجود کی میں فیصلے ہونے سے یقیناً حکومت کی رٹ متاثر ہوتی ہے جس کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے اور ناظرین اب بات کریں گے حیدر آباد گیریجن میں شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب کے حوالے سے حیدر آباد گیریجن میں یوم شہدہ منایا گیا آرمی کے جوانوں نے پریٹ کی کور کمانڈر سندھ زہیر الاسلام نے فوجیوں اور شہدہ کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا آئے مزید جانتے ہیں حیدر آباد گیریزن میں شہید فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منقت کی گئی جس میں مہموانے خصوصی کور کمانڈر زہیر الاسلام جیو سی حیدر آباد جنرل شوکت اقبال ڈی سیو ہیدر آباد آفتاب خطری اور ڈی پی او ہیدر آباد پیر فرید جان سرہندی تھے پاک فوج کے جوانوں نے اس موقع پر پریٹ کی کور کمانڈر سندھ نے گارڈ آف اونر کا معینہ کیا انہوں نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے اور پاک فوج کے جوانوں کو اس سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے پاک فوج ملکی دفاع کا اہم ترین حصہ ہے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ہی ملک کا کامیاب دفاع ممکن ہوا ہے پاک فارت جنگوں کے علاوہ دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں بھی پاک فوج کے جوان مادر وطن پر اپنی جانے نسار کر رہے ہیں شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی روایت کو برقرار رہنا چاہیے اس سے نوجوان نسل میں وطن سے محبت اور اس پر جان تک نسار کرنے کا جذبہ فروغ پاتا ہے اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح سندھ کی جند خبروں کا کندھ کوٹ میں سلامتاثرین کی خیمہ بستی میں بجلی کی تاروں سے آگ لگ گئے جسے پانچ سالہ بچھی جاں بھگ جبکہ اس کا بھائی جھلس کر شدید زخمے ہو گیا کندھ کوٹ کے علاقے سیفل بجرانی میں بجلی کی تاروں سے سلامتاثرین کی خیمہ بستی میں آگ لگ گئے جس سے پانچ سالہ افثانہ اور اس کا آٹھ سالہ بھائی شوکت جلس کر شدید زخمی ہو گیا بچوں کو بچانے کی کوشش میں ان کا باپ لیاقت بجرانی بھی زخمی ہو گیا پانچ سالہ افثانہ سارا جسم جل جانے کے بعد پانچ گنڈے بعد جاں واقع ہو گئے یہ آگ پر قابو پانے کے لئے فائر برگیٹ کاملا موقع پر پہنچا سن ترقی پسند پارٹی پانگریوں کے کارکن بچل کلوئی کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری اور اسے مبجینا طور پر قائب کرنے کے خلاف پانگریوں میں سن ترقی پسند پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکھا لی گئی مظاہرے کی ویسے ٹریفک موتل ہو گئی اور تینوں طرف گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے شانوا سیال غلام اہدر پنور اور کامرے لکھانو امرانی نے کہا کہ پنگریوں پولیس نے سن ترقی پسند پارٹی کے کارکن بچل کلوئی کو پنگریوں کے تاجروں ایو پنجاروں اور زہے پنجاروں کو اغواہ کیس میں بلا وجہ گرفتار کر کے غائب کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پنگریوں پولیس مغویوں کو بازیاب کرانے اور جرائم پیش آفرات کو گرفتار کرنے کی بجائے بے گناہ سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بچل کلوئی کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو بدین میں افسران کا گہراؤ کریں گے کند کورٹ میں لیڈی ہیلتھ ورکر کی جانب سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں گوٹگی میں لیڈی ہیلتھ ورکر کی جانب سے دیئے گئے اتجاجی دھرنے کے دوران گرفتار کیا جانے والی لیڈی ہیلتھ ورکر کی رہائی اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سسٹنٹ ڈسٹرک کارڈینیٹر امبرین میرانی اور نصر چنہ نے مطالبہ کیا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے تمام مطالبات فوراں تسلیم کیے جائیں سندھ پر سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی آپ کو لیا چلتے ہیں سوہ بلوچستان کی جانب نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر اے آر سی انٹرنیشنل کے ذریعہ تمام ڈسٹرک اسمبلی ہال نصیر آباد میں پروجیکٹ وائنڈ اپ تقریب کا انعقاد ہوا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی تقریب کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ کے اے آر سی انٹرنیشنل کے ذریعہ تمام پروجیکٹ وائنڈ اپ تقریب کا انعقاد ڈسٹرک اسمبلی ہال نصیر آباد میں ہوا جس میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی تقریب سے سینئر ہیلتھ کارڈینیٹر شویب احمد ہیلتھ کارڈینیٹر ڈاکٹر فیدہ ڈاکٹر میڈم فراناز ہیلتھ انفرمیشن آفیسر سید اطاولہ سلیم خوصہ اور صدر پریس کلپ ایوب بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد جعفر آباد میں حالیہ صداب کے دوران متاثرین میں اے آر سی انٹرنیشنل کی جانب سے چار ماہ کے مختصر عرصے کے دوران صحت کے شعبے میں زچہ بچہ کے حوالے سے گراہ قدر خدمات انجام دی گئی اس سلسلے میں جعفر آباد اور نصیر آباد کے علاقوں روجان جمالی کیٹل فارم ڈیرالا یار صوبت پر گنداخہ بابا کورٹ منجو شوری ربی کنال سمیت مختلف علاقوں میں کم عرصے میں پندرہ ہزار دو سو چوون متاثرین مریضوں کا علاج مالجہ کیا اور درسوں بیسک ہیلتھ یونٹس کی مرمت کا کام کیا اور سینکڑوں خاندانوں کو شیلٹر فراہم کیے ہیں انہوں نے کہا کہ حالیہ سلاب میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں جنہیں اب صحت کی بنیادی ضروریات کی اشل ضرورت ہیں اور محکمہ ہیلتھ نے تعاون جاری رکھا تو پراجیکٹ کو مزید توسی دیں گے ناظرین گزشتہ برس آنے والے سلاب نے جہاں دیگر شعبوں کو متاثر کیا وہیں صحت کا شعبہ بھی متاثر ہوا اس دوران صحت کے مراکز بھی تباہ ہوئے سلاب سے متاثر افراد کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جہاں حکومت نے اقدامات اٹھائے وہیں غیر سرکاری تنظیمیں بھی سرگم رہیں ای سی آر انٹرنیشنل کے ذریعہ احتمال سلاب سے متاثرہ خواتین کو خاص طور پر حاملہ خواتین صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پراجیکٹ شروع کیا گیا جس میں زچہ و بچہ کی قصوصی نگرداشت کی گئی اس کے علاوہ غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے بنیادی صحت مراکز کی مرامت بھی کرائے گئے جبکہ اس حوالے سے مزید خدمات انجام دینے کا عظم بھی ساہر کیا گیا جو خوشائند ہے اسی جذبے سے ہی قوم کی تعمیر نو ممکن ہے وقت تو ایک بریک کا لیکن آپ کہیں مجھ جائے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے دیر اسمائل خان کے مصروف درینی لاکہ میں مواقع بینک میں دکیتی کی واردات چار مسلح جاکو لاکھوں میں لوس کر پھرا ہو گئے